ناظرین ہمارے ساتھ سندھ سے ایک ایکسپرٹ مجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کندی بریڈ کے بارے میں راکھ سب یہ کندی بریڈ کے بارے میں کچھ ہماری قوم کو بتائیے گا کندی اس کا ہوم ٹریکٹ ڈسٹرک بدین ہے میکسیمم یہ جانور دریائے سندھ کے کنارے کے ساتھ ساتھ پایا جاتا ہے دونوں سائیڈ میں اور بڑا میسیف سا جانور ہے بڑا خوبصورت بلکل بلیک بلکل ٹینی بلیک ہے اور الحمدللہ بڑی اچھا پرفارم کرتا ہے ایزا ڈیری اینیمل اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دو تین دو تین مطلب کندی میں دو تین نظریں بلکل مطلب اس کے جو کرل سینگ ہوتے ہیں اس کی پیچان میں اور ایک گوشی کندی ہوتی ہے اس کے تھوڑے سے سینگ کھلے ہوتے ہیں آٹھ مہینے بڑا چھا دودھ دیتی ہے کیونکہ ہمارا انڈی جینیس جانور ہے یہ بڑا چھا پرفارم کرتا ہے جو بفلوز پائی جاتی ہے جو بینسے پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک نسل عزی خیلی بھی ہے ایک تو آج ڈاکٹس آپ سے یہ بھی کنفرم کریں کہ یہ عزی خیلی ہے یا عزا خیلی ہے اور اس بینس کی جو خصوصیت ہے وہ اس کی باڈی کلر ہے جو کہ وہ عام کالی بینس کی طرح کالا نہیں ہے مجود ہیں سوات سے ڈاکٹر نادرخا ڈاکٹس آپ یہ ہمیں کچھ ناظرین کو عزی خیلی بریڈ کے بارے میں بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ عزی خیلی ہے یا عزا خیلی ہے جی میرا شکریہ میرا نام ڈاکٹر نادرخاں ہے میرا تعلق سوات کی ایک نوائی علاقے خوضہ خیلے سے ہے میں چار سال سے عزی خیلے پہ کام کر رہا ہوں انٹرنیشنل لائیسٹاک ریسرچ انچچوٹ کے طرف سے اور آج کل میں سینر سچاپیسر اہو پیشا اور ویارائی میں چار سالوں میں ہم نے اس بریڈ پہ کام کیا پہلے تو یہ نام کا آپ نے پوچھ لیا تو نام اس کا ہے عزی خیلی اس کا نام غلط لکھا جا رہا ہے ایزڈ آئی سے لکھے بیٹی کے ایزڈ ای سے لکھے بیٹی کے یہ ایک ٹرائب کا نام ہے جو کہ بیس سے پچیس گاؤز پر مستمیل ہے توڈل ایک تحصیل بھی کہا جاتا ہے خوضہ خیلے تحصیل تو اس ٹرائب کے وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا عزی خیلی اور یہ جانور جو ہے نا جس طرح آپ نے آئی لڑی بتا دیا پاکستان میں ہم ایک تین بریڈ ہے نیلی راوی کنڈی سب سے ڈامیننٹ ہے اس کے علاوہ عزی خیلی بھی ایک بریڈ ہے جس کو دوہزار چیمیں پاس ٹائم سینیسز میں شامل کیا گیا اس بریڈ کی کچھ خصوصیات کے بارے میں اگر آپ کو میں بتا دوں تو ایک تو یہ کہ کلر سے یہ بہت بیوٹی بول ہے اس کو ہم رون کلر بھی کہتے ہیں گولڈن یلو بھی کہتے ہیں بعض لوگ پنکش وائڈ بھی کہتے ہیں اور البینو ٹائپ بھی اس میں ملتے ہیں کلر ویریشن کیا ہوا جاتے ہیں آج میرے جو پریزنٹیشن تھی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس جانور کو ہم آئی لائٹ کریں انٹرنیشنل لیول پر بیانر اقوامی سطح پر سائنٹس کو پتہ لگ جائے کہ ایک ایسی بریڈ بھی آویلی بل ہے کلر ویریشن جو آ جاتے ہیں اس لئے کہ یہ انٹینسیو پارمنگ سسٹم ہے انسائیڈ شیڈ ہم رکھ لیتے ہیں سن لائٹ ایکسپوزر نہیں ہے جو انیمل چھے سے دس مہینے تک انسائیڈ رکھا جائے وہ اس کا کلر آہستہ آہستہ وائٹس کی طرف چلا جاتا ہے جو ایکسپوز ہو جاتے ہیں سن لائٹ کو تو گریش دارک سائٹ پر چلے جاتے ہیں اور پیداوار کیلئے سے اگر بات کی جائے تو اس کی پیداوار میں یقینا کہتا ہوں ہم نے ایلری کے طرف سے ملک کمپیٹیشن اور بیوٹی کمپیٹیشن شو کر آئے تھا تو اس کے پرادکشن کارین جو ہے چھے لیٹر سے لے کے سولہ لیٹر تک ہے اگر ہم نیوٹلیشن منیجمنٹ اور اس کو تھوڑا سا اچھا بھی کرے تو یہ سولہ سے زیادہ لیٹر ہمیں دے سکتے ہیں آسانی سے اور دوسری بڑی خصوصیات اس انیمل کے ملک میں ملک فیٹس پرسنٹیج بہت زیادہ ہے گاڑا بہت ہے لوگ بہت پسند کرتے ہیں چھائی کیلئے چونکہ ناظرین ایریاز ہے چھائی کا استعمال بہت ہے تو اس کی قیمت بھی اس لیاز سے زیادہ ایک سو پاچاس روپے پی لیٹر ہے ڈاکٹر گیوکینجی بتائیے گا کہ یہ جو بریڈ ہے یہ نسل صرف سوات ہی میں ہے یا پورے خیبر پختورغاہ میں ہے آج میں نے پریزنٹیشن میں بھی بتا دیا کل میرا پوسٹر پریزنٹیشن بھی تھا اس پہ یہ نسل آٹھانوے پرسنٹ تک جو اس کی عبادی سوات میں ہے جبکہ دو پرسنٹ دو سے تین پرسنٹ ایجیسنٹ ڈسٹرک میں ہے یہ ایجیسنٹ ڈسٹرک میں دو سے تین پرسنٹ جس میں چار ست دا مردان میں کئی ملتے ہیں باقیہ ملاکن ڈیویجن دیر ملاکن ڈیویجن میں دیر بونیر اور چاتران میں بھی ملتے ہیں تو اگر سائنٹس اس پہ توڑا سا کام کرے اور اس بریڈ کو ہائیلائٹ کرے تو یہ ہمارے لئے آزارہ ڈیویجن کے لئے گلگٹ بلتستان اور کشمیر کے لئے بیسٹ بریڈ ہے بہت شکریہ ڈاک صاحب